بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کی آنکھوں کی عرقت نظر ہی نہیں آتی تھی اور گردن گمانے کا وہ قائل ہی نہیں معلوم ہوتا تھا وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح ساکت تھا مگر اس کے روشن گلوب نماز سر کے اندر اکل کا کمپیوٹر پوری طرح فہال و متحرک تھا اچانک کملہ نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا مگر صرف اپنے والد ماجد کے لیے اور ان کے مہمان کے لیے اس نے اپنے بلاوز کے زنانہ سیف ڈیپازٹ والٹ میں خار ڈالا اور ایک ننہ سا خوبصورت ریوالور نکال لیا یہ اشاریہ بائیس کا لیڈیز مارڈل تھا جس کے سفید آتی دانت والے دستے پر بڑے دل فریب نکش و نکار تھے قتل کا سامان کرنے والے بھی کیا کمال کرتے ہیں نگاہ ناز زدائی حسن سے کوئی بچ آئے تو اسین آتوں میں اتنا اسین ریوالور دیکھ کے برنے کی ثمنہ کرنے لگے کمال پاگل ہو گئی ہو کیا جی میں بدقسمتی سے پاگل ہو گئی ہوں کمال نے کہا لیکن آپ عوش میں رہیں اگر آپ نے کوئی سودا کر لیا ہے تو اسے منصوف کر دیں اور جھائیں اس خریدار کو بھی رخصت کریں دلاور خنس پڑا بھئی واہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اتنی دیر سے اپنی تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ کیا ہے اپنے چودری صاحب میں نے کھنکار کے گلہ صاف کیا کہ بات تو بڑی موٹی سی ہے یہ جو خیر سے اپنے تریونی صاحب کی دورے چشم لخت جگر وغیرہ ہے نا یہ اس وقت برنے مارنے پر کمر بستا ہے اور یہ جو آلے قتل اس کے ہاتھ میں ہے یہ بھی سو فیصد اصلی ہے مجھے نہیں معلوم اس باغی اسینہ کا نشانہ کیسا ہے مگر اتنے کم فاصلے سے آپ کے سر عزیز کی خیر نہیں ہے خوب تو آپ بھی خیر سے آ گئے اپنی پرانی پٹری پر دلاور نے تن سے کہا افسوس کہ آپ کا دوسرا جوڑی دار نہیں ہے ورنہ بانڈوں کی جوڑی خوب رونک لگاتی وہ ایسا ہے اپنے چودری صاحب کے یار زندہ صحبت باقی اب آپ چلے ہی جائیں تو اچھا ہے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ معاملہ زنانہ آتھوں سے بردانہ آتھوں میں آ جائیں مسٹر دلاور تریونی نے کہا ہم پھر بات کریں گے بات تو ہو چکی ہے فائنل دلاور نے برہمی سے کہا کونسی بات دوبارہ ہوگی مجھے پھر سوچنا پڑے گا تریونی نے کہا اتنے بڑے کاروبار کے مالک ہو کہ پھر سوچو گے دلاور نے تلق لہجمہ کہا یہی ہے تمہاری قوت فیصلہ فیصلے حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور حالات ہی اگر فیصلے بدل دیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے تریونی نے کہا تم اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے سامنے اتنے مجبور اور اتنے بے باس ہو کیا تمہاری کوئی بیٹی ہے اتنی ہی بڑی اس لیے تم یہ بات نہیں سمجھو گے کملہ نے اگر یہ سودا منسوخ کر دیا ہے تو اسے منسوخی سمجھو فیلال کل پھر کوئی بات بن جائے تو میں نہیں کہہ سکتا میں کوشش کروں گا کوئی فائدہ نہیں ڈیڈ آپ اس آدمی کو چلتا کریں اور اسے اپنے گھر کی عدود سے باہر نکال دیں میں کسی قسم کا رسک مول نہیں لوں گی کملہ نے کہا چلو مستر دلاور تریونی نے کہا ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور ہوا ہے تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں مگر بعد میں ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل لڑکی کچھ اور مانگ بیٹھے مثلا تمہاری جان میں اسے انکار کیسے کروں گا آج تک کس نے اپنی بات منمائی ہے اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ نہ کرے ڈیڈ کملہ نے کہا میں اچھی طرح سمجھتی ہوں آپ کے الفاظ کو اور مطلب کو صرف مجھے مطمئن کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میں بلکل پرسکون اور نارمل ہوں ڈیڈ نے سر علایا اچھا جو نہ سوال تھا اور نہ یقین کا ازار نہ حیرت تھی اور نہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا انتاغ دلاور کی مایوسی البتہ قابل دی تھی وہ اچھے ایکٹر تھا اور امومن اپنے حقیقی جذبات کو چھپا لیتا تھا بگر اس لکھ جو کچھ ہوا اس کی توقعات کے بلکل برعکس تھا چنانچہ وہ اپنے جذباتی رد عمل پر قابو پانے سے کاسی رہا یہ بلکل لبے بام سے دو چار ہاتھ دور رہ جانے والی بات تھی تقدیر نے اس کے ساتھ بہت رسوا کن مزا کیا تھا وہ مدد سے میری تلاش میں سرگردان تھا اس کے شکاری کتے میری بھو سونگتے پھر رہے تھے مگر اس کو آج تک جتنی خبریں ملی تھی نہ کامیوں کی ملی تھی اور ان نقصانات کی ملی تھی جو اسے اٹھانے پڑے تھے پھر اچانے کی ایک حاصل نے اسے میرا سراغ دے دیا تھا یہ آسا بھی بانو مطی کی واپسی تھی جس نے مجھ سے پہلے میری نیک نامی کا چرچہ کر دیا تھا مجھے تو حالات نے بانو مطی کے معاملے میں دخل در معقولات پر مجبور کیا تھا اکنس معاملے نے میرا راز افشان کر دیا جو مجھے کسی قیمت پر منظور نہ تھا فو ہو گیا یعنی پھر دلاور کو میرا پتہ مل گیا ایسے حالات میں دلاور کا ناکام و نامراد واپس جانا تو اس کے لئے ایک دلی صدمہ تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ تیبنی کی صد تک قابل اعتبار ہے وہ سودا کر کے فیصلہ واقعی منصور کرنے پر مجبور ہے یعنی صرف بیٹی کے سامنے ایسا ظاہر کر رہا ہے اس کا اعتجاج غصہ سب بیکار تھا نہ یہ اس کا شہر تھا اور نہ گھر جان اس کی بدماشی چلتی تھی جب وہ واپس جا رہا تھا تو شاید اسی خیال سے افسردہ بھی تھا کہیں سچ مچو سے کملہ کی خواہش کی مطابق اس کی حرقی خدود سے باہر نکال دیا گیا تو وہ کیا کرے گا دوبارہ مجھ تک کیا سے پہنچے گا میرے بارے میں اس کی خوش فہمی کبھی تھی تو اب نہیں تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اس بار دام سے نکل گیا تو پھر اس کے خیال کی رسائی سے بھی دور نکل جاؤں گا میں اپنا نام چیرہ پتہ ٹھکانہ سب بدل لوں گا جاتے ہوئے دروازے میں رکھ کے اس نے مجھ پر جو نکا کی وہ اس کے دلی جذبات کی ترجمان تھی جس میں اس کی جنجلات بے بسی حصے دفرت کے احساس کا خر رنگ تھا دمکی تھی اپنے سکندری آزم عالم تمام خلقے دام خیال زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ایک احمق لڑکی تم پر فریفتہ ہو گئی تو تم نے یہ بازی جیت لی دیکھو کہ دلاور کی اگلی چال کب ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ڈیڈ ایک بات اور سن لیں کملہ نے کہا تریونی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور زبانے خاموشی میں پوچھا کیا میرے ساتھ دوخہ کیا گیا اور آپ نے کوئی چکر چلایا تو اس نے ریوالور کو کنپٹی پر رکھ کر ٹرائیگر دبا دیا کملہ مشینی انسان کی طرح بیس نظر آنے والا چلنے اور بولنے والا یک لخت باب بن کے چھلایا کملہ ہنس پڑی ابھی نہیں ڈیڈ مجھے معلوم تھا کہ ریوالور پر سیفٹی کیج ہے مگر میں سیفٹی کیج اٹھا بیس سکتی ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے سیفٹی کیج اٹھا کے ٹرائیگر دبانے سے کیسے روک سکتے ہیں گزشتہ بار آپ جیت کہتے اسار نے مجھے اپنی نظر سے گھرا دیا تھا اور میں دوسری بار اپنی شکست قبول نہیں کروں گی اس بار آپ ہار جائیں گے اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہار کیا خوتی ہے آپ ہر بار جیت کر یہ سمجھ لے لگے ہیں کہ ہار ہمیشہ دوسروں کی ہوتی ہے تو آئندہ بھی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس بار آپ کو شکست ہو جائے آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے آپ کو احتیاط سے کام دینا ہوگا ورنہ آپ خود اپنے لیے آزاب مول لیں گے بس یا کچھ اور تریونی پھر روبوٹ بن گیا احساسیاری غیر جذباتی مشین انسان تروازہ بند ہو جانے کے بعد بھی چند سیکنڈ سکوت کی کیفیت میں گھترے پھر کملہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور مشکر آئی بے اختیار میں ایک قدم پیچھ آٹ گیا اس سے پہلے جب تک تریونی اور دلاور ایک چیلنج بن کر میرے سامنے تھے کملہ میرے سامنے میرے اتنے قریب تھی کہ اس کی پوش سے میں بہت کچھ دیکھ اور محسوس کر سکتا تھا مثلا بالوں کے ریچم سے پوٹنے والی مہک کو اور ان کی دودلی سی سونہری چمک کو اس کے چانوں کی گھوڑائی سے نیچے بددریج کم ہونے والے کمر کے خمک کو اور کمر کے اوپر بلاوز کے نس دائرے میں روشن جیل دکھو وہ تقریباً مجھ سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی بگر مجھے اس سے ڈر نہیں لگا تھا اب مجھے یوں لگا جیسے بہنے مدافعت نہ کی تو اسی جذباتی لمحے کی طاقت سے وہ مجھ پر غالب آ جائے گی یہ احساس اس کو تقویت دے گا کہ محبت میں جان دینے کا دعویٰ کیے بغیر اس نے ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ میری خاطر کیا کچھ کر سکتی ہے کیا مجھے تمہارا شکریہ دا کرنا چاہیے میں نے کہا مجھے کھوکلے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں وہ بولی اور اپنے ریوالور کو بڑی مہارت سے تھوڑا سا اچھال کے پھر کیچ کرنے لگی جو کچھ کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا کافی بشک ہے تو بے اس کھیل کی میں نے اسے ریوالور کو ہوا میں دو تین بار گھما کے بلکل صحیح پوزیشن میں پکڑتے دیکھا ہاں کھلونا اچھا ہے وہ بولی ڈیڈی بھی جانتے ہیں کہ میں جان پر کھیل جاتی بہت زندی لڑکی ہوں میں میں بیٹھ کے کنارے پر ٹک کیا ایک بار تم ہار چکی ہو جتنے سے ہارنا زیادہ مشیر ہوتا ہے پھر تمہیں یہ احساس کیوں تھا کہ تم اپنی نظر سے گر گئی ہو وہ میرے قریب بیٹھ گئی یہ بات تو بہت پورانی ہو گئی ہے مگر مجھے کل کی بات لگتی ہے ایک مہینہ دس دن بعد پورے چار سال خوچ آئیں گے اس وقت میں بی اے کی فائنل ائر میں تیور ایسی نہیں تھی جیسی اب ہوں میں بہت خوبصورت تھی تم اب بھی خوبصورت ہو وہ تلخی سے انسی اور کیا کہہ سکتی ہو تم سب یہی کہتے ہیں میرے مو پر مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں واقعی بہت حسین تھی اس وقت تم نے مجھے دیکھا ہوتا تو تو کیا میں نے اسے نظر چورا کے کہا تو مجھے یوں مسترد نہیں کر سکتے تھے وہ بوری تم مارضو کرتے میری مجھے چانے کی جیسے اور سب کرتے تھے تم مندادہ نہیں کر سکتے کہ مجھ سے ایک مسکرات کا نظرانہ پانے والے خود کو کتنا خوش نصیب جانتے تھے ٹھیرو میں تمہیں ایک تصویر دکھاتی ہوں اس نے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ میرے سامنے کیا اور پھر ایک چھٹکی سے اسے کھول دیا دل کی شکل کا لاکٹ کسی کتاب کی طرح کھول گیا اس کے ایک حصے میں خود کملہ کا مسکراتا چیرہ تھا اور دوسرے حصے میں ایک نوجوان کا جس کی آنکھیں بڑی عجیب سی پرکشش اور اداسی رکھتی تھی تصویر دیکھے مجھے کملہ کے سچ کا احساس ہوا بلا شبہ وہ پہلے قیامت تھی اس کا حسن پہلے اگر شولہ تھا تو اب ایک بجیوی چنگاری صرف چار سال میں اس کا آفتاب حسن گہن میں آ گیا تھا وہ اب بھی پرکشش تھی لیکن وہ فرق بہت نمائی تھا دو چار سالوں میں پڑ گیا تھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حالانکہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں ہوا اس عمر میں جب حسن کے ماہ کامل پرش باب کا سمندر چڑھتا ہے اس کی تابانی اور کشش کو کیا ہوا یہ میری بدصورتی کا ذمہ دار ہے کملہ نے کہا یہ بھی ایک سکندر تھا جس نے مجھے فتح کیا پہلی بار کسی کوشش کے بغیر اس سے پہلے جتنے آئے مو کی کھا کر گئے بڑے خوبروں نوجوان ذہین با صلائیت شریف زادے با کردار لوگ انہیں مجھ سے ایسی محبت ہوئی کہ وہ تقریباً پاگل ہو گئے وہ رسوا ہوئے اور خوار ہوئے مگر میں کیا کرتی؟ مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی بہت افسوس ہوا مجھے ان کی حال پر اور ان کے ساتھ اپنے روئیے پر لیکن میں زبردستی نہیں کر سکتی تھی اپنے ساتھ ان سب کی بد دعا لگی مجھے میں اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی جو ایک معمولی آدمی تھا بلکل گمنام سا شخص تھا جو ایک بار کسی شوہ کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا میں کالج کی ایرون تھی ہر ڈرامے میں حصہ لیتی تھی اور بہت کامجاب تھی میری کامجابی کے دو اسباب باضح تھے ایک تو میرے مقابلے پر کوئی بھی نہیں تھا اداکاری کیسی ہے؟ یہ بعد میں دیکھتے ہیں لوگ چیک ملتے تھے میرے ڈیڈی کی طرف سے جب وہ میرے سامنے آیا تو میرا خیال تھا کہ میں اس پر برس پڑھوں گی کیا آخر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے میں کوئی ایکسٹرا ہوں جو ممبئی میں خوار پھرتی گئے چانس کے لیے میں ایکٹرس بننا چاہتی تو میرا باپ خود فلم پرڈیوز کر سکتا تھا میرے لیے اور شوہ کے لیے پیسہ چاہیے تو اسی کے پاس جاؤ مگر جب میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی رہ گی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اس کی سنتی رہی اس نے کہا کہ وہ ایک سٹیج آرٹسٹ ہے اور ویسے تو بہت سے کھیل کر چکا ہے مگر ان دنوں ایک چیریٹی شو کے انتظام میں مصروف ہے جو ماضی کے ایک نامور اداکار کی مدد کے لیے ہوگا ممبئی میں یہ ہوتا رہتا ہے اپنے وقت کے بہت سے کامیاب لوگ جو فلمی دنیا کے جگمگاتے افق پر روشند ستارے تھے پھٹپات کی دھول میں پڑے دکھائی دیتے ہیں اور کوئی نہ انہیں جانتا ہے نہ پہچانتا ہے کبھی اچانے کسی کے دل میں ہمدردی کی لہر اٹھتی ہے اور وہ کسی ایسے ہی بھولے بسرے دنوں کے فنکار کی خاطر اس طرح کے شو کا اسسسٹنٹ چلا دیتا ہے جو ملتا ہے جیب میں ڈالتا ہے اور بھاگ جاتا ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کیسے خیراتی شو سے واقعی کسی کو خیرات ملی ہو خیر جب اس نے یہ باتیں بتائی تو میں جواب میں اسے بتا سکتی تھی کہ یہ سب کیوں گے اول تو وہ مدد کے مستحق نہیں جو کبھی اتنے دولت مانتے کہ دنیا ان پر رشت کرتی تھی اب دنیا ان کی عالت سے عبرت پکڑتی ہے تو عبرت کیسے نمونوں کو اسی عالت میں رہنے دو تا کہ آج کے بڑے فنکار اپنا آنے والا کل دیکھ سکے پھر یہ کہ وہ فنکار تمہارا کیا لگتا ہے تم کیوں پریشان ہو اس کے لئے کیا سٹیج سے جو پیسہ مل رہا ہے وہ کم ہے وغیرہ وغیرہ مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور آخر میں جب اس نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا کام کریں گی تو میں نے کہا کہ کام کی بات تو بات میں ہوگی پہلے یہ بتاؤ کہ اتیا کتنا دو وہ حیران رہ گیا اس نے کہا کہ آپ کا تعاون ہی سب سے بڑا اتیا ہے مگر میں نے اسے پانچ ہزار کا چیک دیا اور کہا کہ میں مزید اتیات بھی دلوا سکتی ہوں اور خود بھی کاسٹ میں شامل ہو سکتی ہوں بشرتے کہ میرے ساتھ وہ خود بھی ہو اس کا چیرہ اتر گیا کیونکہ مرکزی کردار تو کوئی اور کر رہا تھا میں نے ابھی تک نام نہیں بتایا اس کا اصل نام تو تھا جان محمد مگر سٹیج پر وہ جانی کے نام سے کام کرتا تھا میری کوشش سے جان کو مرکزی کردار مل گیا اور بس وہی سے تقدیر کا چکر شروع ہوا میں اس سے ملنے لگی صوبہ دوپیر شام اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے دو بچے ہیں اور وہ مسلمان ہے میں نے پرواہ نہیں کی اور اس نے کہا کہ سب کو چھوڑ دو میرے لیے اس نے کہا کہ تم سب کو چھوڑ سکتی ہو میرے لیے میں نے عملا یہ کر کے دکھا دیا پیسے کی مجھے کمی نہ تھی میں نے اپنے لیے اور اس کے لیے الگ فریٹ لے لیا میرے ڈیڈی کی بہت بدنامی ہوئی وہ بہت چیخے چلائے مگر میں نے صاف کہہ دیا کیا میں زندہ رہوں گی تو صرف جان کے لیے پر نہ مر جاؤں گی میرے ڈیڈی نے اسے میری دمکی سمجھا اور مجھے اٹھا لیا مرنا کو انسا مشکل کام ہے میں نے واپس آتے ہی خود کوشی کی کوشش کی جو تقریباً کامشاب ہو گئی تھی لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں نے مل کے مجھے بچا لیا جانی کی بیوی نے اسے طلاق لے لی تھی اسے بھی جانی کے اور میرے مراسم کا علم ہو گیا تھا جانی میرے ساتھ رہنے کے لیے آزاد ہو گیا لیکن یہ آزادی اسے راست نہ آئی ایک رات ڈیڈی نے اسے بلایا انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ میری زید کے سامنے ہار گئے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جانی مجھ سے شادی کر لے مگر شادی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا کوئی مقام بنا لے جو تریونی کے داماد کے شایانے شان ہو انہوں نے جانی کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا اور اسے اپنی اہم ذمہ داریاں سونپ دی وہ باہر کے دورے کرنے لگا اور بے غد مصروف ہو گیا صرف چھے مہینے میں اس کا رہن سین اور اس کے انداز بدل گیا وہ دولت مند ہو گیا اور اس نے دولت مندوں والے سب شوک اختیار کر لیے مجھے یہ سب بات میں معلوم ہوا میرے ڈیڈی نے اس سے آزمایا تھا انہیں نے اسے دولت فرام کی اور آزاد چھوڑ دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ دولت آج جانے کے بعد اس کے دل میں کتنی محبت رہتی ہے وہ اس آزمایش میں پورا نہیں اترا جوا شراب بورت اس کے شوک بن گئے میرے لیے وہ بلکل فکرمان نہیں تھا میں تو اس کے لیے گھر کی مرگی تھی دال برابر اور یہ سب کچھ تمہیں کیوں معلوم نہیں ہوا میں نے کہا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا وہ بولی میں تو اندے اعتماد میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی اور اپنی کامجابی پر بہت خوش تھی اور اس خیال پر نازان تھی کہ میں نے سب کو شکست دے کر جسے چاہا اسی حاصل کر لیا میں نے اپنے آنگینہ طلبگاروں کو شکست دی جو اپنی قوت خرید یا قوت تسخیر سے مجھے خاصل کر لینے کی یقین میں مبتلا تھے میں نے جانی کہ غرور کو شکست دی اس کی بیوی بچوں کے ساتھ وابستگی اور ان کی حقوق ملکیت کو شکست دی اور میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے ڈیڑ ناکاملے شکست دریونی کو بھی شکست دی اور ایسی بہت سے باطل خیالات تھے جو میرے ذہن پر حاوی تھے میں نے کئی بار تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے عشقات تجزیہ کیا اور یہ سوچا کہ اگر جانی میں ایسی کیا بات ہے جس نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے اکل کی قسورٹی پر پرکنے سے جانی ایک بہت معمولی صلاحیت رکھنے والا اور اس بھی کم ذہین نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا بے نام و نصب لا وارث نوجوان تھا جس کا مقاملہ میرے کسی بھی چانے والے دعوے دار سے کیا ہی نہیں جا سکتا تھا بس مجھے اس میں ایک عجیب سی بے بس کر دینے والی مکنہ تیسی یا ہیوانی کشش محسوس ہوتی تھی جس کے خلاف مضاحمت ناممکن تھی اور جس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور کرتی تو ڈر جاتی تھی اس پاگلپن کو مخبت کا نام دینا غلط تو نہ تھا میں نے کہا یہ نام تو بہت پہلے دیا جا چکا ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا یہ سچا ہے میں بھی یہی سمجھتی تھی اور بھی بہت سی باتوں پر یقین تھا میرا مثلا یہ کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی اور یہ کہ جذبہ عشق سلامت ہو تو محبوب کچھے داگے سے بنا چلا آتا ہے اور عشق سچا ہو تو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے یہ افسانوی فلمی تصورات میرے دل کے اندر بھی تھے اور میں نے کالج کے زمانے میں قائم کیے تھے شیر بھی بہت یاد کیے ہوں گے ہاں جیت بازی اور مباسوں میں کام آتے تھے مجھے خبت تھا کہ میں سب کچھ کروں اور ایسے کروں کہ سب دنگ رہ جائیں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے با سورت دی ہے دولت بن مانگے مل گئی اوپر کا خانہ تو خالی پڑا ہے اور اضادہ انہیں کے ناتے ناکس الاکل تو تیہ شدہ طور پر بھی تھی بعد میں سارے تصورات غلط ہو گئے ایک اڑوا سچ باقی رہا جس کو میرے جان دیتا تجریب کار اور قابل رشک سچ کا یہ روح پہلے ہی دیکھ لیا تھا مگر انہوں نے سچ کو مجھ سے تسلیم کرانے کے لیے کوئی لیکچر نہیں دیا اور کسی سکرات کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا لاکھوں کی رقم ان کے لیے تھوڑا سا پیسہ تھی یہ پیسہ انہوں نے جانی کو دیا اور سچ کو جمع کر دے گئے سچ سنجھے سے کچھ نہیں ہوتا سچ دیکھنے سچ کے تجریبے سے گزرنے میں جو عملی سبق ملتا ہے وہی قائل بھی کرتا ہے یہ سچ اچانک میرے سامنے آ گیا اپنی تمام کراہیت اور بد نمائی کے ساتھ کچھ ماہ بار ڈیڑ نے مجھے پولایا اور کہا کہ جانی کے بارے میں اب میرا کیا خیال ہے میں نے کہا کہ خیال کوئی بدل جانے والی چیز ہے وہ مسکر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں خیال بدل جاتا ہے تمہارا خیال بھی بدل جائے گا جب تم اپنے جانی کا اصل چیرہ دیکھو گی آدمی کی فطرت کو حالات کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اگر آئینہ بدل جانے کے باوجود فطرت نہ بدلے تو یہ ہے کمال کی بات مگر ایسا آدمی ملتا نہیں ہے بلے تو پھر وہ فرشتہ ہی ہوتا ہے غربت میں خودداری اور کنات کا فلسفہ بگارنے والے کو دولت مندی سے روشناس کرا کے دیکھو مزدور اور میند کی حضمت کا پرچار کرنے والے سوشلسٹ شائر کو سرمایہ دار بنا کے دیکھو رشوت بد انوانی کے خلاف واض کرنے والے کو ایچو اشرت کی زندگی کے مواقع فراہم کر کے دیکھو محبت اور وفاداری کے دعوے کرنے والے کو اندر سبا میں لے جا کر دیکھو سارا بید کھل جائے گا اصل فطرت سامنے آ جائے گی ڈیڑھ کا یہ باشن سن کے میں نے کہا کہ بے شک آپ نے ایسی ہی دنیا دیکھی ہے یہ آپ کے تجریبات ہیں چنانچہ آپ نے جو نتائج اخص کیے ہیں ان سے میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چلو تم بھی یہ دنیا دیکھ لو اور دیکھو کہ کیا میرا تجریبہ غلط تھا اس کے بعد انہوں نے جانی کی زندگی کی ایک فلم دکھائی جو انہوں نے بڑی میند سے تیار کروائی تھی اس میں کوئی کیمرہ ٹریک نہیں تھی مگر میں نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کیا تمہارے ڈیڈی کے کیمرہ بین سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے رہے تھے میں نے کہا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے اور شیوٹنگ کرتے رہے وہ انس پڑی وہ کوئی اقیقی فلم نہیں تھی میرا مطلب ہے سینما فلم نہیں تھی وہ تو میں اسطلاحان کہہ رہی تھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا عقص تھا وہ زندگی جو میرا جانی دولت مند بن جانے کے بعد گزار رہا تھا فلم بھی تو ایک عقصی ہوتی ہے فلم میں کیمرہ ٹریک چل جاتی ہے جو کچھ میں نے دیکھا اس میں کیمرہ ضرور استعمال ہوا تھا مگر ٹریک کوئی نہیں تھی گزشتہ تین ماہ میں میرے ڈیڈی نے اپنے نظریہ کی صداقت آدمانے کا جو تجربہ کیا تھا وہ کام جاب رہا تھا انہوں نے جانی کو وافر پیسہ دیا جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا تھا اور جس کا عساب دینا ضروری نہیں تھا یوں سمجھ لو کہ ڈیڈی نے اسے غبن اور فراد کرنے کے مواقع فراہم کیے اور اس نے میرے ڈیڈی کو پاچوس نہیں کیا وہ چھ سات ایسے شہروں میں رہا جو بڑے رنگین ہیں ظاہر ہے اسے بھیجا گیا تھا یہ پیسہ اس نے کہاں صرف کیا اس کا ثبوت تصویروں کی صورت میں موجود تھا یہ تصویریں کچھ تو باہر لی گئی تھی مگر کچھ چھوٹلوں کے اندر اتھاری گئی تھی وہ کس بار میں کس نائٹ کلب میں یا جوے خانے میں گیا کس کے ساتھ گیا وہاں اس نے کیا کیا اس سب کی ایک مفصل ریپورٹ میرے سامنے رکھ دی گئی تھی ہر قسم کی ثبوت کے ساتھ مگر میں نے کہا کہ یہ سازش ہے جانی کو جان بوجھ کر پنسایا گیا ہے اسے ورگل آیا گیا ہے اس کے پیچھے شکاری عورتیں لگائی گئی ہیں وہ گونسا عابد و زہد اور متقی و پریزگار ہونے کا دعوے دار ہے وہ انسان آخر یہ سب دلائل میں خود کو بچانے کے لیے استعمال کر رہی تھی جانی کا دفاع کرنے کے لیے نہیں مگر ڈیڈی بھی جانتے تھے کہ میرا یہی رد عمل ہوگا انہوں نے مجھے چند لڑکیوں سے ملوایا وہ سب بام قسم کی لڑکیاں تھی جن کو جانی نے محبت اور شادی کا جانسہ دیا تھا انہیں اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور بہت بڑے بزنس کا مالک ہے کسی بھی شریف اور اچھی لڑکی کو ورگلانے کے لیے جس قسم کا جھوٹ ضروری ہوتا ہے وہ اس نے بولا تھا اور ان سب کو ایک جیسا دھوکہ دیا تھا ان میں سے دو اس کی پرسنل سیکرٹری بن کر بیرون ملک اس سفر میں بھی ساتھ رہی تھی شکست سے بچاتی رہی مگر بلاخر یہ سب ناممکن ہو گیا ڈیڑی نے مرحل وار مجھے شکست دی آخری مرحل میں انہوں نے مجھے جائے واردات پر بیج دیا جان جانی رنگے خاتھوں پکڑا گیا اس کے لیے کسی بھی بات سے مکرنے کی گنجائش نہ رہی وہ ایک بیانک بدصورت انتائی شربناک منطر تھا جب جانی میرا محبوب میرے سامنے ایک مجرم بنا کھاپ رہا تھا اور اپنے خارج جرم کا خود اکرار کر رہا تھا